دوہزار چھے میں جب میں بومبی سے کلکٹا آیا تھا اپنا جوب چھوڑ کے مجھے ٹریڈر بننا تھا میں بہت ہی پروفیشنل کالیفائیڈ پرسن ہوں میں چارٹر اکاؤنٹر ہوں کمپنی سکیٹری ہوں اور ایم بی اے ہوں آئی مندور سے یہ ڈیسیزن کہ مجھے ٹریڈر بننا ہے یہ ایزی ڈیسیزن نہیں تھا بہت ٹیپ ڈیسیزن تھا اسپیشلی اپنے انڈیا کا جو شوشل سٹرکچر ہے نا اس میں شاید میرا یہ ڈیسیزن اتنے اچھے سے نہیں لیا گیا تھا جتنا شاید یو ایس میں یا یوروپ کے اندر میں مانا جاتا ٹریڈنگ ایک ایسا اکوپیشن ہے جو کی ان دنوں اسٹیبلش ہو گیا ہے لوگ بلیف کرنے لگے انس اکوپیشن کو لیکن دوہزار چھے کی بات کریں تو شادیوں نہیں بہت مشکل ہو رہی تھی لیکن مجھے لگا کہ یہ ٹریڈنگ تو گلوپل اکوپیشن ہے اس کو لیکن اتنی نگٹیوٹی کیوں ہاں اس کا ارننگ میں انسٹینٹی ہوتی ہے بات صحیح ہے اگر آپ ڈاکٹر بنتے ہیں لائر بنتے ہیں تو ایک سٹینٹی سامنے دکھتی ہے لیکن انسٹینٹی ہوتی ہے بڑے پیسے کمانے کی پوسیبیلیٹیز بھی بہت ہوتی ہے آج اس ویڈیو کے اندر میں میں آپ کو ٹریڈنگ کے بارے میں سب کچھ بتاؤں گا میں آپ کو کریئر کیسے بنانا ہے ٹریڈنگ میں کیا کیا سٹیٹیجی پہ کام کرنا ہے کس سٹیٹیجی کا کیا ایڈوانٹیج ہے ڈس اڈوانٹیج ہے میں پوری طریقے سے اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ ویڈیو ایسا ہوگا نا کہ آپ سب جگہ شیئر کریں گے اور بڑا زبردست سیٹ اپ میں نے تیار کیا ہے تاکہ ایسا ویڈیو بناوں کہ لائف لانگ لوگ یہ ویڈیو کو دیکھیں اور سب کے ساتھ شیئر کریں دوستو میرا نام ہے ویڈیو بجاج اور میں ہوں شیئر بجاج میں تقریبا 19 سال سے اور لگا ہوا ہوں لگا ہوا ہوں سیکھ رہا ہوں اور سب کو سکھا رہا ہوں پلس مارکیٹ سے تھوڑا بہت ٹریڈنگ کر کے انویسٹنگ کر کے پیسہ بھی بنا رہا ہوں دوستو جب میں نے 2006 میں چالو کیا اپنا جرنی اس کے پہلے میں ایک ایک امورٹی انیلیس تھا انڈیا کی one of the top financial services firm میں جب کارتا تھا اور جب میں واپس آیا یہ دیکھا یہ بہت ایزی ہے کمانٹی سریڈنگ کر لو پیسے بنا لو میں اینلیس تو بہت اچھا تھا پریڈکشن بہت اچھا کرتا تھا لیکن جب اپنے پیسے ڈال کے ٹریڈنگ کرنے کی بات آئی نا وہی کہ میرے ٹین ٹین پھوس ہو گیا جھے میے تک کچھ نہیں کما پایا دس لاکھ روپے کا capital مائنی میں رکھ کے چالو کیا تھا ڈھائی لاکھ روپے لگ گئے اور ڈھائی لاکھ سے زیادہ کیا لگا پتا ہے اندر کا confidence لگ رہا تھا society کے جو تانے تھے وہ لگ رہے تھے پتا جی کہہ رہے تھے کیا کیا اتنا پڑھائی لکھائی کر کے کیا یہی کرنا تھا اس لیے تیرے کو پڑھائی لکھایا تو ہر طرح سے negativity میرے مائنڈ میں آ رہے تھے بٹ میرے اندر ایک ڈھڑ نشٹا تھی بوس یہ تو کر کے دکھاؤں گا بیکاوز یہ occupation global occupation ہے انڈیا میں چلے گا تھوڑا سمیں لگ رہا ہے مجھے سیکھنے میں بٹ کیونکہ میں prediction بہت اچھا کرتا تھا سونا چاندی crude oil کا prediction بہت ایکوریٹ ہو ساتھ تھے بومبی میں مجھے لگا جب میں prediction اچھا کر سکتا ہوں تو میں trader اچھا کیوں نہیں بن سکتا ہوں چھے مینے لگے اور چھے مینے بعد مجھے وہ ایک trade ملا natural gas contract کے اندر میں جس نے میرے جیون کو پریورتت کر دیا تو اس سے سیکھ یہ ملتی ہے کہ آپ لگے رہو آپ سیکھتے رہو آپ محنت کرتے رہو آپ کے پاس بہت سارے سادن آج کال سیکھنے کے لیے یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ مجھے سکھائے گا کون کوئی course join کر لوں کہ یہ وہ میرا learn to trade سے سیکھتے رہو learn to trade ہے learn to trade pro ہے free میں ہے اس سے بھی سیکھو گے نا تو آپ trader بننے کے قابل بن سکتے ہو تو یہ کہانی میں اپنی کہانی نہیں سنا چاہتا اس ویڈیو میں بہت ساری باتیں کرنی ہے لمبا ویڈیو چلے گا اور لاس تک رکھے گا because یہ ویڈیو بہت ہی comprehensive ویڈیو ہونے والا ہے alright تو 2006 میں جب میں نے journey چالوں کی تھی تو موٹا موٹی چھے مینے بعد میں اپنے آپ کو establish کر پایا اور میں نے کچھ کچھ strategies پہ کام کیا اور ساتھ ساتھ میں میرے جو بھائی ہیں میں joint family کا بلانگ کرتا ہوں میرے بھائی لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم نے اپنا جو trading desk ہے اس کو دھیرے 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 بڑھا کیا تو میں آج اس ویڈیو کے مادھیم سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کیا کیا trading strategies آپ کر سکتے ہیں جتنا مجھے آتا ہے میں وہ share کروں گا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مجھے ساری strategies آتی ہے because میں کبھی بھی سب سے knowledgeable انسان نہیں ہو سکتا ہوں ہم سب سیکھ رہے ہیں آپ بھی سیکھ رہے ہیں میں بھی سیکھ رہا ہوں تو جتنا مجھے آتا ہے اس کے آدھار پہ میں آپ کو کچھ strategies بتاؤں گا اور میں نے ایک interesting کام کیا ہے ہر strategy کو کس نے کسی animal کے ساتھ میں relate کیا جا سکتا ہے because ہر strategy کا ایک کام کرنے کا طریقہ ہے جو کی اس particular animal کا کام کرنے کا طریقہ ہے بڑا unique سا ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ appreciate کیجئے گا اور like کرتے جائے گا because جتنا آپ like کریں گے اتنا youtube کو لگے گا کہ یہ بندہ اچھا کام کر رہا ہے اور اس کو proceed کرنا چاہیے اور اگر آپ مجھ سے اور جڑنا چاہتے ہیں اور subscribe نہیں کیے تو subscribe کرتے رہیے alright تو پہلا strategy جو کی typically starting point تھا جب میں نے چالو کیا اپنے journey وہ تھا scalping اور jobbing یہ scalping اور jobbing کو چیٹیوں کے ساتھ compare کرتے ہیں یہ دیکھیں چیٹیاں اتنی ساری چیٹیاں آگی نا and چیٹیاں چیٹیوں کا کیا character ہوتا ہے دیکھیں چیٹیاں بہت زبردست animal ہے اور بہت important animal ہے لوگ کہتے ہیں کہ چیٹیاں دنیا سے چلی جائے گی تو یہ جو پورا ecological balance ہے نا وہ disturb ہو جائے گا چیٹیوں کا دو بہت کی character ہے پہلی بات چھوٹے 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 چیزوں پہ وہ کام کرتی ہے چھوٹے چھوٹے دانے چھوٹے 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 کھانے لے کے آتی ہے اور دوسری بات بہت ہی structure way میں sequentially کام کرتی ہے as a team jobbing scalping یہ وہی کام ہے چھوٹے 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 کام کر رہے ہیں جیسے نفٹی اگر 20,000 چل رہا ہے تو 20,000 میں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اوپر جائے گا تو میں لوں گا اور شاید 20,005 میں بیچ دوں گا because 3 روپیہ شاید میرا خرچہ ہے یہ کام کرنے کے لئے تو چھوٹے 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 کام کرتے رہنا اور constant کام کرتے رہنا آپ نے کبھی چیٹی کو دیکھا آرام کر رہی ہے کوئی چیٹی آرام نہیں کرتی ہے چیٹیاں تو لگی رہتی ہے constant ان کو لگتا ہے یہ کر لے وہ کر لے ایسے کر لے ویسے کر لے اور ایک گروپ کے اندر میں کام کرتے ہیں تو typically jobbing جو ہے اکھیلا آدمی نہیں کر سکتا ہے typically jobbing جو ہے سب لوگ مل کے کرتے ہیں اور چھوٹے 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 پیسے کمانے کی کوشش کرتے ہیں دن بھر کام کرتے ہیں سوا نو سے لے کے سارتی میں commodities میں jobbing کرتا تھا تو آپ دیکھیں اس سمیں صبح 10 مجھے چالو ہوتا تھا رات کو 12 بھی تا کچ 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 پھر اس کے بعد currency market آیا اس میں میں نے jobbing کیا پھر obviously equity market پہ میں نے ہاتھ مارا سب جگہ میں نے jobbing کی ہے اور jobbing سے کیا ہوتا ہے آپ micro management market کا سمجھ جاتے ہیں کی کیا ہو رہا ہے بھی market میں کون buyer آیا ہے کون seller typically jobbing کرنے کا جو طریقہ ہے وہ tough five bad sellers ہوتے ہیں جو market breath ہوتا ہے جو آپ کے broker بھی دیتا ہے اس کو دیکھ کے ان لوگ judge کرتے ہیں کیا ہو رہا بھئی باہر آیا ہے کیا seller آیا کیا یہ constant basis پہ ہمارا quest رہتا ہے کی چھوٹے چھوٹے market کے movements کو capture کریں چھوٹا سا stop loss میں چھوٹا سا tech profit لے کے نکلتے جاؤ نکلتے جاؤ تو ایک چیٹی جو ہوتی ہے وہ ایک jobber ہوتی ہے jobber جو ہے وہ ایک چیٹی کے مقابلے ہے تو آپ کیا jobbing کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں اس کے requirement کیا ہے jobbing کی سب سے بڑی requirement ہے آپ کا transaction cost اقدم کم ہونا چاہے اگر آپ per order 20 روپے بھی دینے لگ گئے نا تو jobbing viable نہیں ہوگا آپ سارا کا سارا کام جو ہے یا تو broker کے لیے کرتے رہ جائیں گے یا exchange کے لیے کرتے رہ جائیں گے یا government کو STT دیتے رہ جائیں گے تو jobbing کا سب سے بڑا requirement ہے low transaction cost دوسرا requirement ہے infrastructure بڑا superior ہونا چاہے بکوز اگر آپ تراند گستنے تراند نکل رہے ہیں اور آپ کا internet اچھا نہیں ہے تو آپ successful نہیں ہو پائیں گے تو best طریقہ کیا ہوتا ہے کئی ایسے prop trading firms ہوتی ہیں جہاں jobbers بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس exchange میں fastest access ہوتا ہے اور ان کے پاس transaction cost وہ least ہوتا ہے تو اگر آپ jobber بننا چاہتے ہیں جو کی میں نے starting point تھا exchange کے member کے ساتھ میں جوڑی ہے جو jobbing infrastructure provide کرتا ہے as a client تھوڑا difficult ہوگا کرنے والے کر رہے ہیں بہت تھوڑا difficult ہوگا بکوز یہ بہت ہی high frequency activity ہے یہ بات یا معنی میں رکھے گا یہ word high frequency activity ہے ٹھیک ہے اب دوسرا strategy یہ بھی ایک طرح کا animal ہے جس کے ساتھ میں relate کرتا ہوں میں اپنے گھر میں گھر میں سب normal example لوں گا بہت زیادہ high five animals اس کا example نہیں لوں گا اپنے گھر میں جو چوہا ہوتا ہے rat اس کا example لیتے ہیں کہ rat کا character کیا ہے ایک تو rat جو ہے وہ بڑا چتور ہے اس کا exactly پتا ہے کہ کب وہ مجھے آنا ہے اور کب نکل جانا ہے پلس وہ اپنا ایک گھر بنا کر رکھتا ہے شانتی سے ہاں وہ ہم نے کئی cartoon characters دیکھے جو اپنا گھر بنا رکھتا ہے اور وہاں پر وہ comfort کوئی بھی آ کے اس کے گھر کو attack کر انگوشش کرتا ہے کرنا چاہتا ہے شانتی پریہ انسان ہے انسان نہیں ہے ایسے بٹ انسان ہی تو ہے شانتی پریہ ہے اور چاہتا ہے کہ شانتی بنا رکھے ایسا ہی ایک strategy ہے جو میں نے adapt کیا تھا جو میں نے natural gas میں جس کو کر کے پیسہ بنایا تھا وہ ہے spread trading spread trading is a low risk strategy اس میں آپ کیا کرتے ہیں spread پر trade کرتے ہیں same underline کا دو الگ الگ instrument جیسے for example natural gas April contract اور natural gas May contract یہ دونوں جو contract ہے ان کے price میں difference ہونا چاہیے ہونا چاہیے کی نہیں کیوں ہونا چاہیے because یہ concept ہے time value of money مطلب جو بات کا expiry contract ہے وہ generally current expiry contract کے اوپر trade کرتا ہے because of time value of money بڑو بڑ ہے لیکن commodities میں ایسا نہیں ہوتا ہے because commodities کے اندر میں seasonality ہوتی ہے اس کا مطلب جیسے اگری commodity میں classic اس کا example ہے کہ sowing ہوتا harvesting ہوتا ہے تو depending upon the season prices change ہوتا ہے تو seasonality ہوتی ہے جو کی اس کے contract کے price میں reflect کرتا ہے تو natural gas میں ایسا ہوا تھا کہ theoretical assumption کسی نے کر رکھا تھا کہ natural gas کا august contract جو ہے natural gas کے july کے اوپر چلے گا ویسے یہ wrong assumption تھا because natural gas nimex میں trade بھی ہوتا ہے اور nimex کا ہی contract جو ہے وہ mcx میں trade ہوتا تھا میں آپ آپ کو example دے رہا ہوں بڑا interesting example ہے وہاں پہ actual میں july اوپر چل رہا تھا اور august نیچے چل رہا تھا کیوں اس قوم کہتے ہیں الٹا بدلا کیوں چل رہا تھا because وہاں پہ natural gas کی shortfall تھی بہت زیادہ shortfall ہو گئی تھی سپورٹ پرائز بھاگ رہا تھا اور current month جو ہے وہ بھی بھاگ رہا تھا سپورٹ کے ساتھ میں next month جو ہے وہ نہیں بھاگ رہا تھا کیوں نہیں بھاگ رہا تھا یہ next month میں solve ہو جائے گا تو next month کا پرائز نیچے تھا تو ہر مہینہ جو ہے every month expiry contract جو ہے وہ unique ہے اور اس کے demand and supply variables unique ہے یہ گلتی کوئی کر رہا تھا وہ یہ بات کو سمجھ نہیں پا رہا تھا وہ نیمکس دیکھ نہیں رہا تھا اس کو بس سیدھی بات لگ رہی تھی next month contract current month سے اوپر ہونا چاہے کیونکہ بیاج در کے قررین اس نے گلتی کی میں نے اس کا فائدہ اٹھا لیا یہ تو market ہے پیسہ آپ کب بناتے مارکٹ میں جب کوئی نقصان کر رہا ہے خاص کر derivatives میں تو rat جو ہے نا وہ گلتیوں کو بہت جلدی سے پکڑتا ہے اگر آپ نے کھانا چھوڑ دیا تو پھر آپ گئے اور چھپ کے سے آئے گا opportunity کو دیکھے گا اور نکل جائے گا تو یہ جتنے بھی spread trading strategies ہوتی ہے ریٹ opportunities کو capitalize کرتے بہت 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 spread trading کا مطلب ہو گیا سیم underline کے الگ instruments ٹھیک ہے جیسے natural gas کے الگ instruments ہے یا reliance کے الگ instruments ہو گئے پیر trading بات میں بات کریں گے پہلا ہم نے discuss کیا تھا چیٹیوں کے بارے میں which is scalping دوسرا ہم نے discuss کیا ہے چوہو کے بارے میں which is spread trading اور یہ کون سب برڈ ہے وہ دیکھئے اوپر میں کون سب برڈ ہے وہ ایگل ہے ایگل ایگل بہت ہی پیارا چھوٹے تھے ہم ہم پیارنس ڈراتے تھے آنکھ لے جائے گا آنکھ لے جائے گا ایگل جو ہے وہ اپنے آپ میں راجہ ہے سکائی کا راجہ ہے ایک ایسا strategy ہے یا ایک ایسا market participation ہے جو وہ stocks ہیں جو higher پہ high کرتے جا رہے اس کو میں کہتا ہوں swing trading اوکی یہ سب وہی ہے جو میں کر رہا ہوں جو میں کیا ہوں اس کے علاوہ بھی بہت لوگ بہت کچھ کرتے ہیں بٹ میں جو آج ویڈیو بنا رہا 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 ہو میرا ہی جرنی کو ایک سم اپ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو ایگل میرے ہائیس ہائی لوس بیلڈ کرتے بڑو بڑو اور جو سٹرونگ ہوگا وہ ہمیشہ یہ کرے گا جو وی ہوگا وہ یہ نہیں کرے گا ایک پوائنٹ پہ جا کے ہاں تھاگ جائے جائے جو ہے نا وہ ایک پرفیک swing stock ہے جو ہائیر ہائیس اور ہائیر لو کرنے کا پوٹینشل لاتا ہے تو آپ کا کام کیا آپ کا انٹیفی کرنے کا کام ہے یہ اگل ہو سکتا ہے چل اس کے اندر میں ابھی participate کرو ضروری نہیں کہ اگل ہمیشہ زگ 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 ایسے اوپر جائے گا نائنٹی ڈگری نہیں سکتا اگل کو دیکھا نائنٹی ڈگری چلتے نہیں وہ بھی ایسے 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 کر کے ایک ویب بناتا ایک swing بناتا اور دھیری دھیری اوپر جاتا ہے stock prices بھی ویسے کرتے جو strong ہوتا particularly اوپر جاتے تھوڑا کرک کرتے اوپر جاتے تھوڑا کرک کرتے eagle وہ animal ہے جو آپ کو بڑا opportunity دینے میں سمرت ہے جو پر eagle ایک strategy اس کو دیکھے گا وہ میرے ایک فیوریت ہے اس میں جتنے بھی stock آئی نا اس کو ڈاؤن لوڈ کرو اور ان کو ٹریک کرو میری مدھ میں آپ کو کچھ نمبر سکتا اس کو لے کے بات آپ ٹیس کرو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے کم پیپر کرو آپ کو بڑا مزا گا اور اگر swing trading سیکھ نا تو learn to trade سے اچھا کچھ بھی نہیں ہے learn to trade free of course میرے youtube channel پہ آجاؤ لے لو سیکھ لو youtube channel میں نہیں دیکھنا تو stockage app ڈاؤن لوڈ کل وہاں پر learn section جو ہے نا وہاں پر سارے learn to trade کے ویڈیو سو ہے structurally میں نے سجا کے رکھے ہوئے ٹھیک ہے تو eagle مل گیا jungle کا ایک animal tiger tiger بڑا پیارا بڑا سندر اور شوشیل بھی ہے کیا نہیں شوشیل تو نہیں ہے سندر بہت ہے tiger کا character ہے tiger ایک ایسا animal ہے جو آرام سے observe کار اس کے observation skill بہت اچھی ہے اور اگر اس کے بہت سارے targets ہیں اور وہ کھانا چاہتا ہے تو ایسا نہیں کہ وہ تورنتی اٹیک کر دے گا نہیں وہ hold کرتا دیکھتا سمجھنے کوشش کرتا اور جو لگتا ہو نا یہ والا اس کو target بناتا اور پھر اپنے آپ کو پوری طریقے سے اس target پر نچھوٹ کر دیتا ہے tiger trading is امیزنگ form of trading اگر آپ momentum investing کرنا چاہتے تو مومنٹم investing جو کہ یہ میرا پیار ہے کیونکہ یہ مجھے اتنا اپوچیٹی دے رہا انڈیا میں کی میں کئی بار کنفیوز آتا ہوں کی کس سے پیار کرو اس سے کرو کس سے کرو اتنا سارے stock مل رہے اینیویز مزاک کی بات آرہا ہے tiger بنو momentum investing کرو اس میں آپ ویٹ کرتے ہو آپ سوچتے ہو کون سا stock ہے جس میں بڑا moment آسکتا ہے دیکھیں swing trading eagle اور tiger میں ڈیفرنس ہے eagle وہ اپنے ہی دور پہ چلتا رہتا ہے اس کو زیادہ کسی کی پرواہ نہیں ہے وہ اکیلے بھی چلتا رہے تو اپن کو eagle پکڑنا جو اکیلے چلتا رہے گا لیکن tiger جو ہے وہ پہ فوکس کرتا ہے جہاں کچھ نہ کچھ اس کو لگتا ہو کہ probability بہت آئی ہے کہ میں اس پہ اٹیک کروں گا تو اس کو کھا سکتا ہوں تو ٹیپکیلی جو momentum investing ہوتا ہے ٹیک فنڈا ہوتی مطلب فنڈامنٹلی اچھے stock جو ریسنٹلی جنہوں نے اچھا اور کمزور ہو رہا ہے اٹیک کیونکہ اٹیک تب ہی اچھا ہوگا جب چانس ہے کہ وہ کھا جائے گا سمیلی stock کے اندر میں اچھا stock اپنے ریسلٹ اچھے ہیں بیسک اپنے ہمورک کر کے بیٹھ گئے لیکن جب اس کے اندر میں چھوٹا سا پرائیس ایکشن آیا اٹیک سمجھ میں آگے ہوگی momentum investing is equivalent to what tiger does اپنے گھر میں کھوہ ہوتا ہے باہر کھوہ 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 ہم کو بلا جاتا ہے کہ یہ ہمارے بہت پرانے پروج کھوئی ہوں گے جو ہمارے پاس میں آتے ہیں اور ہمارا دھیان رکھتے ہیں لیکن کھوہ early morning جا کے چھت پہ یا کھڑکی پہ کھوہ کو احضاب کیجئے میرے سافت سے کھوہ سپریم لی انٹیلیجنٹ آنیمل ہے اور اس کی observations skill اتنی زبردست ہے جب وہ تھان لیتا ہے کچھ کروں تو وہ کسی طریقے سے manoeuvring کر کے وہ کام کر لیتا ہے in fact اگر list of animals دیکھو گے اور اس میں انٹیلیجنٹ دیکھو گے تو کھوہ would be among the top five animals جن کے پاس انٹیلیجنٹ بہت ہے تو crow is equivalent to options trading اب کچھ لوگ options trading کرتے ہوں گے وہ مجھے ٹرول کریں گے کہ آپ نے مجھے کھوہ کیوں بولا ارے بھئی آپ کو کھوہ نہیں بولا options trading کو کھوہ بولا because options trading کے لئے ایک level of intelligence چھئی اپ جب options گreek level پہ جاتے ہیں which is آپ ڈیلٹا دیکھتے ہیں آپ گاما دیکھتے ہیں آپ ویگا دیرتے ہیں تھٹا دیکھتے ہیں اگر آپ یہ سب observe کرتے ہیں تو آپ کو ایک انٹیلیجنٹ چھئی ہے نہیں تو آپ بہت ہی پاتی میں options کو observe کرتے ہیں 920 straddle یہ which is a very raw way of looking at options but جو real میں پیسہ بناتے جو ریال میں next level کا کام کرتے options کے اندر میں وہ گreek level پہ جاتے ہیں اس کے لئے انٹیلیجنٹ چیئی ہے تو کھوہ کا جو سوج ہے اب imagine کرو کھوہ اور options trader looks so similar thought puzzles کتنی سہی ہے ہمیشہ options trader کو ایک بہت disparaging نظر سے دکھا ہے اے options trading کرتا بکار اب کھوہ دیکھو because of the overall complexion because of the orientation obviously اس کو اتنا پیار نہیں ملتا جتنا شاید کب اترخو ملتا ہوگا فیکٹ تو یہ ہی جو بھی اگر آپ کو پسند نہیں آئے تو میں کسی نہیں کر سکتا ہوں بکوز کھوہ بچارہ ہے بہت intelligent بڑ اس کو اتنا recognition نہیں ملتا جتنا ملنا چیئے تو crow equivalent to options trading because of the intelligence required to excel in that domain اور تیری یہ کیا پانی سے آگیا پانی میں آئے ہیں تو اس کا مطلب کوئی نہ کوئی جانور کی بات کر رہے جو پانی میں رہتا ہے ایک جانور ہے Dolphin بہت ہی intelligent کتنا smooth ہے تو quant trading یہ Dolphin جیسا ہے quant trading میں کیا ہوتا data driven اکتم smoothening of the curve exactly پتا ہے کیا ہو Dolphins کو دیکھیں آپ کیسے تین چاہ Dolphin ایک ساتھ ایک ہی سنک کے اندر میں آتے اگر آپ ان کا movement کو measure کریں گے نا تو لگے گا یہ کیا بات ہے nature is so good کہ تم synchronized movement ہے algo trading is like a dolphin smooth and synchronized اور intelligence algo trading میں intelligence کی بہت بڑی خود کا algo trading framework بنانے کے انتلیجن اور Dolphin بھی is one of the top 5 intelligent animals the world has seen so اگر آپ algo trading کریں تو آپ کو Dolphin سمجھنے لگ جائیے because آپ اچھا ہی کچھ کریں گے آپ لاز Dolphin کی آواز سنی آپ نے کبھی وہ تھوڑا algo machines کی آواز جیسی لگتی نہیں ایسا نہیں ہے but just a symbolical usage algo trading is equivalent to how Dolphin behaves in water یہ جنگل کا راجہ کون ہے جنگل کا راجہ لائن جنگل کا راجہ اس کو راجہ کیوں بولتے ہیں کیونکہ ایک تو سب اسے ڈرتے ہیں دوسرا اس کو جب جو مرجی ہوگی تب یہ کرے گا اس کو جو صحیح لگے گا وہ کرے گا سو نہ ہوگا تو سو اٹھ نہ ہوگا تو اٹھ گا کھانا ہوگا تو کھائے گا اسی لئے تو اس کو راجہ بولتے ہیں تو لائن is like multi asset trader ایک multi asset trader اتنا empowered ہوتا ہے اس کے پاس commodity کا گیان currency کا گیان equity کا گیان options کا گیان سب چیز کا گیان ہوتا ہے کہ وہ ایک راجہ کی طرح behave کرتا اور اس کو جب جس چیز میں opportunity ملے گی وہ جائے گا اور اس opportunity کو capitalize کرے گا جنرلی multi asset trader نقصان نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ابھی چاندی میں پیسہ ڈالنا ہے ڈالنا ہے ابھی equity سے نکال نا ہے line is very very powerful اس لئے میں ہمیشہ لوگ کو بولتا multi asset trading سیکھو یہ چھوٹا موٹا چیز یہ سب سیکھو یہ لمبا تک نہیں جائے گا لیکن ایک بار multi asset trader بن بان گئے تو وہ بہت لمبے تک جائے گا تو lion بنو lion بنو لومڑی مد بنو lion بنو سمجھ پا رہے ہیں بات اور lion بننا ہے تو ہمارا trading mentorship program دیکھو یہ india کا نہیں دنیا کا ایک ماتر program جس میں پانچ mentor ہے اور پانچ سے زیادہ associate ہے جو آپ کے پیچھے لگے اور make sure کرتے کہ آپ یہ پورا multi asset کا working کو سیکھے تو details پیچھے میں دیکھنا ضرور join کرو نہیں کرو پتہ نہیں دیکھنا ضرور because میں چاہتا ہوں آپ lion بنو کیونکہ lion ہی ultimately بڑا پیسہ شیر وزار سے کمانے کا potential رکھتے last but not the least یہ ہیں یہ اگدم بڑے لوگ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر میں knowledge کا بکھام ہوتا پورا کیا elephant yes you guessed it right elephant investment is like an elephant slow movement لیکن اپنا رباب پورا رہتا ہے اور اتنا وشال کیوں ہوتے ہی کیونکہ ان کے اندر میں وشال knowledge ہے اور وہ وشال knowledge سے ہی وہ اپنے آپ کو carry کرتے ہیں right if you don't have knowledge which is vast then you can't succeed as an investor اور یہ آپ نے elephant normal سنا but white elephant جو ki rare تو دنیا کے اندر میں white elephants بھی آئے تھے جیسے وارن بفت صاحب ہے جیسے ہمارے راکی جنجو مالا جی ہے اگر white elephant بن گئے تو لوگ کچھ بھی پیسہ دیں گے آپ کو دیکھنے کے لیے اور آپ کی beauty کو نہارنے کے لیے تو elephant بن بن ہے تو پھر journey چالو کرو وہ جو سونڈ ہے پہلے اس کو بناؤو کیونکہ سونڈ ہی آپ کو نیکس لیول پہ جانے کی capability ہتی ہے وہ سونڈ کیسے بنے گی سی گنا پڑے گا کتابیں بہت پڑھنے پڑے گی جتنے کتابیں پڑھوگے اتنا اپنے سونڈ کو refine کروگے اتنا اپنا دات تیار کروگے تاکہ آپ شیر بجار کی جنگل کے اندر میں survive کر پاؤ اگر چھوٹے elephant بن کے رہ گئے تو کوئی نے کوئی آکے آپ کو مار دے گا یہ سارے آگئے یہ سارے سارے سٹرٹیجی سارے animals یہی آپ کی فوج ہے یہی آپ کے ساتھ میں آپ کے لائش میں آپ کے ساتھ رہیں گے اور دیکھیں animals are very very cute بہت اچھے ہوتے ہیں اگر یہ ہم بھی تو ہم 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 کسی بھی ایک اینیمال کے ساتھ دوستی کر لیجے اس کے ساتھ اموشنل بانڈنگ کر لیجے اس کو پیار کیجے وہ آپ کو پیار کرے گا اور سپیشلائیزیشن پہ جائیے بیگوز ایک اینیمال ہی سفیشنٹ ہے مجھے بہت مجھے بہت مزا ہے آپ بہت دن کے بعد میں اس طرح میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا مجھے ایک ویڈیو میں نے ریکارڈ کیا تا الگو ٹریڈنگ کے اوپر میں کی کیسے ایک شینج کا کولوکیشن ورک کرتا اس کا میں لنک دوں گا اس کے بعد وہ ویڈیو دیکھیں گا کی کیسے ٹکنولوجی ورک کرتی ہے انڈیا کے اندر میں کو لوکیشن کیا ہے سیٹی سیل کیا ہے وہ دیکھے گا جرور نالیج بڑھے گا اس سے تو اگر آپ کو پسند آیا ہوگا تو آپ کمنٹ میں لکھے yes I liked it رادر آپ یہ لکھیں yes I loved it اگر آپ لکھیں گے تو مجھے بہت پراشان ملے گا مہنت کروں گا اگر ایسا کہ میں کہتا ہوں میں تو یوٹیوبر نہیں ہوں تو ایسا نہیں ہے لوگ مجھے چاہیے میرا کمائی اس پر ڈیپیننٹ ہے بہت ہاں میں ایک انترپنیر ہوں اور چاہتا ہوں آپ صحیح سیکھ دوں تاکہ جو غلط سیکھ مارکٹ میں فلوٹ ہو رہی ہے چار طرف اس سال کا ٹارگٹ ہے 1 ملین سبسکرائی برز اس لئے چاہیے کیونکہ خود کو بھی اچھا فیل ہوگا پلس یوٹیوب کو ہی پتا لگی گا کہ یہ بندہ اچھا کام کر رہا کرتا ہوں آپ اپنے ٹریڈنگ کا جو جرنی ہے اس کو سکھت طریقے سے پلان کر کے جی پائیں گے دانیواد بائی جہین